بسم اللہ و احمد و احمد اسلام علیکم and welcome back to my channel اور آج میں آپ کے لئے لیکھ رہی ہوں ایک نیو ویڈیو اور رمضان کے پیپریشن آپ کو بتا ابھی تک جا رہی ہے اور میں نے پوٹیٹو چیز بولز ریڈی کیے تھے اور چکن نولی پوپ اور میں نے نہ مرچوں کو فریز کرنا سکھایا تھا کیونکہ میں نے نہ مرچیں فریز کر کے رکھیں ہیں تو ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پوٹیٹو چیز بولز ریڈی کیے تھے اس کے لئے میں نے پوٹیٹو بوئل کر لیت اچھے سے اور بوئل کرنے کے بعد گریٹ کر کے اس کو ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کٹی والا آل میرچ ایڈ کی ہے اور آدھا چاہ کا چمچ میں نے اس میں کال میرچ کا پاورڈر ایڈ کی ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کی ہے آپ ہزبے زائقہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے آدھا چاہ کا چمچ اس میں سوخہ دنیا ایڈ کی ہے اور آپ نے یہ تمام مسائلیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو ملچ مسائلہ بسند ہے تو آپ اس میں اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی میں نے آدھا چاہ کا چمچ اس میں لاز ملچ کا پاورڈر ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا تھا تاکہ جتنے بھی مسائلیں پوٹیٹو کے اندر اچھے سے ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے آلو لے لیے تھے اس طرح اس کو کر کے اس کے اندر میں نے جو مزریلا چیز ہوتی ہے وہ ایڈ کیا آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے چیز کے چنکس کر کے ایڈ کیا آپ اس کو گریٹ کر کے بھی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس طرح جتنے بھی تھے میں نے پوٹیٹو چیز بہت سارے ریڈی کر لیا اور اس کے بعد میں نے ایک انڈا لے لیا تھا اس کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے کالی میٹس کا پاودر ایٹ کیا اور میں نے آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں انڈے کے اندر اور اس کو میں نے اچھے سے دوبارہ سے پھینڈ لیا تھا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے چیز بولز کو میں نے میدے کے اندر اس طرح کوٹ کیا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد میں نے اس طرح سارے اس کو پہلے میدے میں کوٹ کیا تھا کیونکہ اگر اب ہوتا ہے نا کہ میدے میں کوٹ کرنے کے بعد انڈے میں ڈپ کرتے ہیں نا تو اس طرح پھر وہ ہاتھوں میں بھی سارا لگ جاتا ہے تو اس لئے زیادہ اچھا بیٹر رہتا ہے کہ آپ سارا پہلے میدے میں جتنے بھی چیز بولز ہیں اس کو سارے اس میں کوٹ کر لیں اور کوٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو انڈے میں جتنے بھی انڈے میں سارے ڈپ کر لینا ہے اور جب تک میں چیز بولز کو انڈے میں ڈپ کر رہی ہوں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیا کریں تاکہ میرے آنے ملی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب کا بہت زیادہ تھانکس جنہوں نے میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ لائک کیا اور آپ مجھے اتنے اچھے کمٹس بھی کی ہیں آپ نے اور دل سے میں آپ سب کا بہت زیادہ تھانکیو کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور اس طرح اچھی سی ویڈیوز لے کر آوں گے آپ نے اسی طرح میرے ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ڈپ کرنے کے بعد میں نے سارے جتنے بھی چیز بول سے اس کو میں نے بریڈ کرس میں اس طرح کوٹ کر لیا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد اس کا ایک یہ میتھڑ ہے کہ اگر آپ نے اس کو زیپ لوگ میں فریز کرنا ہے تو پھر آپ نے تھوڑ دیر اس کو پلیٹ میں رکھنا ہے اور اس کو فریزر میں رکھنے کے بعد جب اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے پھر یہ زیپ لوگ بیگ میں یعنی کہ رکھ لینا اس کو فریز کرنے کے لئے اور اگر آپ نے کنٹینر میں رکھنا تو اس طرح جس طرح میں رکھ رہی اس طرح کنٹینر میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ لیا تھا اور بٹر پیپر رکھنے کے بعد دوبارہ سے میں جتنے بھی چیز بول سے میں نے اس کے اوپر ایڈ کر لیا ہے اور آپ یہ بچوں کو لنچ پوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بنا کے یعنی کہ اچھے لگیں کیونکہ پتہ ہے بچے اکثر ہوتے ہیں لنچ پوکس میں بھی اس طرح کی ریسپیز بھیارا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی کافی بیٹر ہے یہ والے چیز بولز پوٹیٹو اور اگر آپ نے رمضان میں بھی افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں یہ والے پوٹیٹو چیز بولز اور بہت ہی ایزی ہیں اس میں کوئی تین زیادہ انگیڈنس بھی نہیں آئٹ کیے اور بہت ہی جھٹ پٹ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے چیکن لولی پوپ یعنی کہ بنائے تھے اس کے لئے میں نے کیا تھا میں نے آلو اچھے سے بول کرنے کے بعد میں نے اس کو میش کر لیا تھا آپ اس کو میش کر لیں یا آپ اس کو گریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک کپ میں نے اس میں شریڈڈ چیکن آئٹ کیا تھا یعنی کہ اچھے سے میں نے چیکن کو بول کر لیا تھا جو معزر ایلا جو چیز ہوتی ہے جیو بھی ایٹڈ کر سکتے ہیں آپ چیز بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں اگر آپ Demon recaize نمک ایٹڈ طابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں ایک چاہ کا چمچ نمک ایڈ کیا ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس میں زیرا پاودر ایڈ کیا ہے اور اچھ میں اس میں الار میرچ کا پاودر نہیں ایڈ کروں گی اگر آپ نہیں چاہیں تو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس طرح کیونکہ زیادہ اس میں سپائیسی نہیں بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ پتہ آپ کو اگر رمضان بھی ہونا تو زیادہ سپائیسی چیزیں بھی اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی اور اگر آپ نانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کھٹی محس ایجگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو لمحس کا پاورڈر ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن سپیڈ ایڈ کر لی یہ ایڈ کر لی ہرس کر لیا تھا اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہرا پیاز ہوتا ہے نا اس کو گرین پارٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ایڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کے اندر یہ اس کے بے کر سکتے ہیں اور تھوڑی سے میں نے اس میں نا جو سکھا دنیا ہوتی ہے نا وہ دو کھانے کے چمچ وہ بھی اس میں ایڈ کر لی تھی اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کونفر لیا دو سی تین کھانے کے چمچ ایڈ کر لیا میں نے اس میں اور آپ نے پہلے دو کھانے کے چمچ ایڈ کر کے تھوڑا سا مکس کرنا ہے کہ بائنڈنگ اچھے ہو ر اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اچھا میری ذات ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر میں انگریڈنٹس ہوتا ہے نا ان سے ہی میں آپ کو کوئی چیز یا خود جو بناتی ہوں نا جو مجھے آتا ہے تو میں آپ کو بھی وہی یعنی کی چیز بتاؤں اور کیایسے ہوتا ہے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ایزی لکھ کر کوئی چیز سکپ ہوتی ہیں نا تو وہ چیز بنانے کا دل بھی نہیں کرتا کہ اب یہ چیز نہیں ہے تو ہم یہ چیز کیسے ریڈی کر سکتے ہیں تو اس کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی گھر میں انگریڈٹس ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ہی پھر کوئی نہ کوئی چیز ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے سٹیکس لے لی تھی یہ آپ کو بزار سے بھی مل جائیں گی اگر نہیں تو آپ جو آئیسکرین والے ہوتے ہیں نا ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور پھر میں نے لینے کے بعد اس کو اس طرح یہ ایڈ کر لی اس کو یعنی کی لولیپوپ کی شیپ بنا لی ہے اگر آپ کے پاس سٹیکس نہیں ہے نا تو آپ کوئی بعد نہیں آپ اس کو سرکل شیپ بھی دے سکتے ہیں اور نیچے جو بچوں کے لولیپوپ کی سٹکس ہوتی ہیں نا وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا جو کوئی اور سٹکس ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں یا آپ اس کو نگٹس کی بھی شیپ دےسکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو اس طرح کنٹینر میں ایٹ کر لیا اسی طرح بٹر پر لگا کر اور اس کے بعد میں نے سباز مرچ فریز کی تھی اس کے کے لیے میں نے کہیا تھا سب سے پہلےkiej میں جب یہligen کھ لیا تو ہوتی کے بعد اس طرح سٹینر میں کچھ دے رکھا تھا تکڑائی اچھے سے ہو اس کے بعد میں نہ کنٹینر لے لیا تو اس کے نیچے میں نے ٹیشو پیپر اکھے تھے ٹیشو پیپر کے اوپر میں نے سبز مرچے اس طرح ان کی جو ڈنڈیاں تھی نا ساری اتار کرنا اس طرح رکھتی گی تھی اور اس طرح میں نے اس کی ساری لیرنگ کر لی تھی اس طرح ٹیشو پیپر ایٹ کر کے اور پھر سے سبز مرچے ایٹ کر کے اور اس کو اچھے سے ٹیشو پیپر میں ہم نے لپیٹ لینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے نا کور کر کے اور اس کا جو اس کے یا آپ اس کو نا کوئی اس طرح کنٹینر ہوتا ہے یا جار کے اندر بھی آپ اس کو اچھے سے کر سکتے اسی طرح اور اس کے بعد آپ اس کا کیپ اچھے سے دے دینا ہے تاکہ کوئی بھی ایٹ جو اس کے اندر نہ جائے اور یہ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پروپیشن کے گر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بیچے لگی تو پلیس میری ویڈیو کو اپنا بوسا کیا رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ